بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کل کے درس میں ہم نے بحث کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے اور نبی ہونے کے اوپر آپ کا معجزہ قرآن پاک ہے اور اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے اس قرآن کو پیش کیا اور ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی فرمایا کہ تحدی بھی کیا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا چیلنج دیا اور اس چیلنج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا جو کہ بہترین دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے السائی دوسری چیز جو آپ کے نبوت کے دلیل ہے انہو نقل عنہ معجزات کثیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اور بھی معجزات نقل کیے گئے ہیں کہ نبوع المائی من بینی اصابعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ آپ کے انگلین کے درمیان سے پانی اور چشمہ جاری ہوتے تھے کہ آپ اپنے انگلین کے اشارے کے ذریعے سے چشمیں اور پانی جاری فرماتے تھے یہ بھی آپ کی دوسری معجزات قرآن کے علاوہ دوسری معجزات میں سے ایک معجزہ ہے حتی اکتف القلق القصیر یہاں تک کی کافی ہو جاتے تھے بہت سارے لوگوں کے لئے من علماء القلیل تھوڑی سی پانی سے بعد رجوع ہی جیسا کہ یعنی اس میں بطور مثال اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ بہت سے لوگ یعنی لشکر کو تھوڑا سا پانی کافی ہو گیا بعد رجوع ہی من غزات تبوک غزوے تبوک سے واپسی کے وقت یعنی پرغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے تبوک سے واپسی پہ آپ نے ایک معجزہ یہ دکھایا کہ تھوڑے سے پانی سے بہت سارے لوگ سیراب ہو گئے جہاں تک جنگ تبوک کے بات ہے غزوے تبوک کے بات ہے تو اس غزوے تبوک میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے مشکلات درپیش تھی ان مشکلات میں سے کیا تھا دس دس مسلمان کے درمیان ایک ان تھے اور جب اس کی باری آ جاتی تو وہی بندہ سوار ہو جاتے تھے باقی ایدل چلتے تھے یعنی کئی تعداد کئی لوگوں کے لیے ملا کے ایک قرم یعنی خورمہ ہوتے تھے یعنی ایک اس کا گھٹ لے یعنی آپ کے ہے اس کا گھچہ آپ کہہ سکتے ہیں ہوتے تھے اسی طرح کے ہر چیز کم تھے کھانے کی لحاظ سے جنگ اصلحے کے لحاظ سے مہت سارے مشکلات درپیش تھے لیکن ان یعنی خورمہ کے بارے میں کہا ہے کھانے کے چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی یعنی لوگوں کے درمیان ایک یعنی خورمہ کا وہ ہوتا تھا اچھا کہ جس کی بنا پر ایک دانہ اگر حرمہ ہو تو اس صورت میں وہ ایک بندہ اپنے محمی رہتا اور اس سے کچھ یعنی احساس لیتا اور پھر اس کو نکال لیتا اگر دوسرے گزرات پڑے پھر وہی حرمہ محمی رہتا پھر نکال لیتا تو اس طرح سے مشکلات اور زہمت میں برداشت کر کے انہوں نے اسلام کو فیل آیا اور ان کی انہی مشکلات اور سختیاں برداشت کرنے اور صورت بنا پر اللہ تعالی نے قرآن ان کی تعریف یوں فرمایا لَقَتَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ یعنی اللہ تعالی نے اپنے نبی اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے اس کی مشکل وقت میں پیروی کی ان پر کیا کیا ہے؟ توبہ قبول کیا ہے تو اس طرح سے ان کی یعنی اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی تو لہذا یہ ان مشکل جنگوں میں تھے جو مسلمانوں کا درپیش تھی اور بڑی سختیاں اس میں مسلمانوں نے برداشت کیے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں یہاں پر اس جنگ میں منافقین کا چہرہ واضح ہو گیا منافقین کے جو تخلف ہے ان کی بعد خلافی ہے جو روگردانی ہے جنگ سے لوگوں کو روکنا نہ صرف خود یعنی نہ گئے بلکی لوگوں کو بھی جنگ سے روکنا ان کی کاوشیں تھی اور منافقین کے جو منافقہ تھے وہ واضح ہو گئے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ اس آیت کے ذرے سے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے لہذا اس جنگ میں اس جنگ سے واپسی کے وقت یہ معجزہ پیش کیا گیا کہ جس کے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی کے ذرے سے جنگ سے پلٹنے والے بہت سارے لوگوں کو یعنی کثیر تعداد لوگوں کو کیا کیا سہراب کیا تو یہ بھی آپ کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ ایک واقعہ پیش کی گیا ایک اور معجزہ جو کہ یہاں پر پیش کیا گیا ہوئی ہے وَقَعُدِ مَا اِبْعِرِ الْحَدِيبِيَا حُدِيبِيَا اسُرِ حُدِيبِيَا نہیں کہا جاتا تو اسی سے حُدِيبِيَا ایک مقام کا نام ہے تو وہاں پر ایک کوئے ہیں تو وہاں پر کہتا ہے کہ وَقَعُدِ مَا اِبْعِرِ حُدِيبِيَا حُدِيبِيَا کے جو وہاں پر ایک جو بئر تھا کوئا تھا اس کے پانی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹایا آیا یعنی وہاں پہ بھی پانی خوش ہو گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزہ کی ذریعے سے وہاں پر پانی جارے کیا یہ کب کی بات ہے لَمَّ اسْتَسْقَاهُ لَمَّ اسْتَقَاهُ اصحابہو جب پیغمبر نے وہاں سے پانی نکالے اپنے اصحاب کے لئے بلکل یہ تھی یعنی ایک مشکیزہ کہے یعنی ایک برطن کہے اس کے ذریعے سے اور لوگ وہاں سے پانی پی لے لوگوں نے وطن شف البیر جب پانی سارے نکال لئے اور سارے لشکر نے پی لیا تو پانی تو ختم ہو گیا اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھاتے ہیں فَدَفَعَ السَّحْمَهُ اَلَى الْبَرَى بِنْ عَازِبْ آپ نے سہم اپنا تیر فینکا عازب بن برہ بن عازب کی طرح فَأَمَرَهُ بِنْ نُزُولِ اور اس کو کہا کہ کوئے کے اندر اتر جائے وَغَرَّزَهُ فِي الْبِعْرِ اور اس کو یعنی اس جو آپ میں نے تیر فینکا اس کو ٹھونک دے یعنی اس کیل کو وہاں کوئے کے اندر ٹھونک دے فَغَرَّزَهُ اس نے کیا کیا وہاں پر اس کو پیون کیا وہاں پر ٹھونک دیا تو فَقَسَرَ الْمَاء پانی زیادہ ہو گیا فِي الْحَالِ اس حال اندر کہ حَتَّ خِیفَ عَلَى الْبَرَى بِنْ عَازِبِ مِنْ الْغَرْقِ یہاں تک برہ بن عازب کو ایک چھوٹا سا کوئنکی جس کے اندر چھوٹا سا چشمہ جاری ہے یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یعنی آپ کے پانی اور چشمہ جاری کرنے کے بہت سارے معجزات تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَنُقِلَ عَنُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معجزہ بھی نقل ہے کہ فِي بِعْرِ قَوْمِ ایک قوم کے قوان کی شکو علی ہے کہ لوگ آپ کی طرف اس کوئن کے بارے میں شکاہات لے کے آئے کہ زہاب مائحہ فِي الصیف کی گرمیوں میں اس کا پانی چلا جاتا ہے یعنی اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے یہ شکایت لے کر قوم آپ کے پاس آئے لہذا ان کو تو پانی چاہیے تھے گرمی میں لیکن پانی تو اس میں ختم ہو جاتا ہے تو لہذا لوگ شکایت لے کر کہاں آئے بِعْرِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے فَتَفَلَّ فِيهَا حَتَّى اِنْفَجَرَ الْمَا اُزْلَالُ مِنْهَا تو پیغمبر نے کیا فرمایا تفل کہتے ہیں تھونکنے کو ٹھیک ہو گیا تو پیغمبر نے کیا کہ وہاں پر یعنی اپنے لعابِ دہنِ مبارکوس میں ڈالا تو فَحَتَّى اِنْفَجَرَ الْمَا تو پانی کیا ہو گیا وہاں سے پانی جاری ہو گئے ہیں اب اس میں لفظ مَا کی جو وَسُّ بَعْن کے گئے ہیں کہ حَتَّى اِنْفَجَرَ الْمَا اَزْلَالُ یعنی یہاں تک اس سے پھوٹ پڑے مَا اِزْلَالِ فُوٹ پڑے مَا اِزْلَالِ مَا اِزْلَالِ سے مطلب ہے کہ وہ پانی جو ٹھنڈا ہو صاف ہو شیرین ہو خالص ہو تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے زلال کہا جاتا ہے تو یہ مَا اِزْلَالِ یعنی وہاں سے صاف شفاف اور ٹھنڈا پانی وہاں سے جاری ہو گئے ہیں تو یہ بھی آپ کی معظمی سے ہے فَوَلَا اَحْلُ الْيَمَامَةِ ذَلِكَ اور یہ بات اہلِ اِمَامَتِك پہنچے تو فَسَعَلُوا مُسَعِلَمَا انہوں نے مُسَعِلَمَس بھی یہی سوال کیا تو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو بھی ایسا کوئی معجزہ دکھا دے لَمَّا قَلَّمَاءُ الْبِعْرِ قَلَّمَاءُ بِعْرِمْ ذَلِكَ فَتَفَلَ فِيهَا یعنی جب یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ اہلِ اِمَامَةِ تک پہنچے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعابِ دہنِ مبارک کے ذریعے سے وہاں پر معجزہ دکھایا ہے چشمہ جاری کیا ہے تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ معجزے سے کام ہو سکتا ہے تو لہٰذا لَمَّا قَلَّمَاءُ بِعْرِهِمْ جب اِمَامَةِ کے وہاں پر پانی کم ہو گیا تو اہلِ اِمَامَةِ نے یہی بات سوال کیا مُسَعِلَمَس سے جو کی دعویٰ نبوت کر رہے تھے فَتَفَلَّ فِيهَا فَتَفَلَّ فِيهَا اس نے بھی وہاں پر کیا کیا تھوکا یعنی تھونک دیا اس کے اندر تو کیا ہو گیا فَذَحَبَ الْمَاءُ وَأَجْمَعُ سارا کا سارا پانی کیا ہو گیا چلا گیا اور ختم ہو گیا وَلَمَّا نَبَلَا قَوْلُهُ صَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ یہاں تک کتنے معجزات پیش کی ہے چند ایک معجزات کی دوسرے معجزات میں سے ایک پانی جاری کرنا ہے اس کے ہم نے بطور مثال فَذَحَبَ الْمَاءِ حَدَعِبِيَا یہ دو واقعات ہو گئے اور یہ قوم انقل عنہ تین واقعات اس کے ہم نے بطور مثال اس کو ذکر کیا وَلَمَّا نَبَلَا قَوْلُهُ صَلَّعَ جَلَّ جَلَالَهُ وَعَنْذِرْ عَشِّرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اب ایک اور مثال پیغمبر کی معجزات کو سمجھانے کے لئے یہ واقعہ پیش کیا جا کہ جب قرآن کی یہ آیت نادل ہوئی کہ وَعَنْذِرْ عَشِّرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی عشیرات اور خاندانواروں کو آپ ڈھرائیں قَالَ عَلِيِّنَ عَلِهِ السَّلَامِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تو پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو شقہ یعنی زحمت دے دی یعنی کسی کو زحمت دینا کام سونپنا تو فخوض فرمایا کہ فخوض شاتن ایک بھیڑ ہے کہانا وَجِعْنِ بِعَسِّنِ اور مجھے بڑا سا پیالہ لے کے آنا مِن لَبَنِ دُودھ کا دھئی کا وَدْعُلِي مِن بَنِ عَبِكَ بَنِ حَاشِمِ اور پورے بَنِ حَاشِمِ کو میرے پاس بلا لینا فَفَعَلَ عَلِيٌ عَلِهِ السَّلَامِ مولا علی نے لوگوں کو بلایا اور وہاں پر دعوت کے احتمام فرمایا فَفَعَلَ عَلِيٌ عَلِهِ السَّلَامِ وَدْعَاهُمْ اور لوگوں کو سارے خاندہ نے ابو طالب کو بلایا وَقَانُ عَرْبَعِينَ الرَّجُلَنِ وہاں پر کتنے لوگ تھے چالیس لوگ تھے فَاقَلُوْ ساروں نے اس ایک پیالہ دہی سے وہ بکھا لیا اور ساتھ ساتھ گوش کھائے حَتَّى شَبَعُ مَا يَرَا فِيهِ حَتَّى شَبَعُ سارے کے سارے سیراب ہو گئے سارے کے سارے ساروں نے پیٹ بھر لئے مَا يَرَا فِيهِ اللَّا سَرَا سَابِعِهِمْ اور وہاں پر ان کے انگلیوں کے اثر تک بھی نظر نہیں آئے یعنی کھاتے تو گئے انہوں نے سیراب کیا لیکن وہاں پر کوئی اثر کمی نظر نہیں آئی وَشَرِبُ مِنَ الْعَسِّ اور انہوں نے پیالے سے دہی بھی پی لیا دودھ بھی پی لیا لیکن حَتَّى اِكْتَفُو وہاں تک کہ وہ اتفاہ کر گئے سیراب ہو گئے وَالَّبَنُ عَلَى حَالِهِ اور دودھ اپنے جگہ پر ایسے ہی باقی رہے فَلَمَّا عَرَادَا تو گوئے کہ پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک معجزہ دکھایا تھا لیکن فَلَمَّا عَرَادَ اَيَّدْعُوهُمْ لیکن جب پیامبر نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو بولایا جائے دعوت دی جائے الى الاسلام اسلام کے طرف تو قال ابو لحب ابو لحب جو کی منکر تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہا قَادَ اَيَّسْحَرَكُمْ مُحَمَّد شاید تم لوگوں کو پیامبر نے یعنی محمد نے جادو کیا ہے یعنی اس کی جادو کے اثر تم لوگوں پر ہو گئے ہو جب اس نے اس چیز کے ذرے سے لوگوں کے دل میں وسوسہ پیدا کیا تو فَقَامُ قَبْلَ يَدْعُوَهُمْ إِلَى اللَّهِ پیامبر کی دعوت الى اللہ سے پہلے ہی سارے اٹھ کھڑے ہو گئے اور وہاں سے مجلس سے چلے گئے اور مجلس برہاست ہوئے فَقَالَ لَعَلِيِّن پیغمبر نے دوارہ حضرت علیہ علیہ السلام سے فرمایا افعَلْ مِسْلَ مَا فَعَلْت جیسا کہ کل آپ نے دعوت کا احتمام کیا تھا اور لوگوں کو بلایا تھا آج بھی دعوت کا احتمام کرے اور لوگوں کو بلایا جائے فَفَعَلَ فِي الْيَوْمِ السَّانِي یومِ السَّانِي میں بھی کیا کیا ایسا ہی کیا کل اول جس طرح یومیں اول میں کیا تھا فَلَمَّا أَرَادَ أَيَّدْعُوَهُمْ پس جب یہاں پر ارادہ کیا اَيَّدْعُوَهُمْ لوگوں کو دعوت دی جائے عَادَ أَبُوْلَحَبْ إِلَىٰ كَلَامِهِ وہی والے بات کی ابو لحب نے جو اس نے کل کیا تھا یعنی لوگوں کے دل میں وسوست پیدا کیے اور ان کو دعوت حق سننے سے پہلے وسوست پیدا کر کے وہ مجلس کو پرخواست کر دیا وہ اس نے کہا کہ پیغمبر یعنی محمد تم لوگوں پر جادو کر رہے ہیں اس کی بات سننا نہیں ہے تب اس کی یہ بات سنی تو لوگ سارے مجلس سے اٹھ کے چلے گئے اس طرح سے دو دن گزر گئے فَقَالَ عَلِيِّنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ پیغمبر نے پھر مولا علیہ السلام سے فرمایا اِفْعَلْ مِسْلَ مَا فَعَدْ جیسا کہ آپ نے کل کیا تھا آج بھی ویسا ہی کرنا ہے فَفَعَلَ مِسْلَهُ فِي لِيوْمِ السَّالِسْ تیسرے دن بھی پیغمبر کے فرمان بردار صحابی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصیح حق حضرت علی علیہ السلام نے وحی کیا اور احتمام کیا فَبَعَلِيًا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے مبائعہ کی علی الخلافہ خلافت پر یعنی خلافت علی پر بیعت لی بَعَدَهُ بَعَدْ اپنے بَعَدْ یعنی وَمُطَابَعَتَهُ اور آپ کے مطابعت کی بیعت لی تو لہذا اس واقعے میں یعنی اول دعوت ذو العشیرہ میں ہی پیغمبر نے اسی وقت ہی فرمایا تھا کہ آج جو میرے مدد کا وعدہ کرے جو میرا معین و نافر ہونے کا دعویٰ کرے وہ میرے بعد میرات جانشین ہوگا تو لہذا اعلان تو اسی وقت ہی ہو گیا تھا دعوت ذو العشیرہ میں مگر اس کا اجراء بعد میں کیا گیا اور مولا علی نے اپنے پوری عمر گہمبر کے ساتھ دے کر نبایا اور بتلایا کہ وہ آپ کے حقیقی جانشین ہیں تو لہذا ان چیزوں کے لئے ہمیں اس مسئلے ثانی میں ہمیں کچھ معجزات بیان کی گئے جن میں سے چند ایک معجزات تین معجزات جو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمیں اور پانی جارے کرنے کے متعلق ہے اور چوتھا معجزہ جو کی متعلق ہے کھانے اور کھانے کی یعنی رزق جو کی کھانے کی چیز ہے اس میں برکت اور رحمت پیدا کرنے کی تو لہذا یہ آپ کے چند ایک معجزات میں سے ہے جس کو پیش کیا گیا تو ان معجزات کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز کشف ہو جاتا ہے وعدے ہو جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوی نبوت بھی رکھتے تھے اور بہت سارے معجزات بھی رکھتے تھے جو کہ آپ کے دعوی نبوت کے سچا ہونے کی بہترین دلیل ہے وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ 평بین کا بہترین موسیقا موسیقا